ان کے لئے پرچار کر رہی ہے اور بات ہے کہ سماجبادی پارٹی سے کبھی اجیر آئے کے 36 کے آنکڑے ہوا کرتے تھے بہرحال آج سب لوگ ایک ہیں تو جہاں تک چناؤ کی بات ہے چناؤ محتفون ہے لیکن لڑائی بھی بہت کٹھن ہے اس بار ویسی لڑائی نہیں ہے جیسی 2019 میں ہم نے دیکھی تھی اس بار ٹکر لگ بلگ بہر ہر سیٹ پر مل رہی ہے کاشی کے سیٹ میں کتنا انتر اور بڑھے گا یہ دیکھنا ہوگا وہاں کی بات الگ ہے لیکن باقی کی جو بارہ سیٹیں ہیں ان سبھی پر اچھی لڑائی ہو رہی ہے اور کانگریس اور سماجبادی پارٹی کا گٹواندان سیدھی ٹکر بھارتی جنتہ پارٹی کو دے رہا ہے گیتانشو آپ سے چنڈی گھڑ کے سمیقرن کو ذرا سا اگر سمجھیں تو چنڈی گھڑ کا سمیقرن کیا کہہ رہا ہے کیونکہ یہاں پر پتیاشیوں کی سنکھیاں ہم نے دیکھی 19 یہ تو چونکانے والے آنکھ رہے ہیں دیکھیں چنڈی گھڑ جو ہے ہریانہ اور تنجاب سے ملتا ہے اور ایک راجدانی بن ہوئی ہے ساتھ ہی ایک ٹیٹ وہاں پر ہے جس کو چننا ہے اور ایک ٹیٹ کے لیے جو ہے اس وقت دعویدہ جو ہے انس ہے اور انس میں سے جو آگے آتی رہی ہے بھاچپا ہے اور بھاچپا کے رپکش میں اس بار انڈیا گھڑ بندر کھڑا ہوا ہے جو کہ چنڈی گھڑ میں بھی راضی ہے کانگریس کی اگر بات کریں تو وہاں پر پرچیاشی جو ہے پڑے ہویا اور آمان کی پارٹی پورا زور لگا رہی ہے ان سے ساتھ اور پرچار میں کوئی سمی نہیں ہے پیچھے جو ہے بیجے پی کی سیٹ بنی رہتی تھی کرنکھیر وہاں سے جیتے آئی تھی تو اس وار جو ہے بیجے پی نیا کینڈی ریٹس جو ہے کافی چن کر اور سروے کے حساب سے جو ہے سب کا پتہ گول کر کے ایک نئے کینڈی ریٹس کو وہاں پر چہرہ بنایا ہے جو کی کافی دیر سے جو ہے پارٹی میں جوڑا ہوا تھا حالانکہ اس پار کٹ کر جو ہے کانٹے کی باتائی جا رہی ہے اور چندگڑ جو ایک ایسی سیٹ ہے جہاں پر بیٹھ کر ہر کوئی جو ہے محبوس کرتا ہے کہ ہاں کام کیا جائے اور پارٹی کی بھی وہاں پر اصدت بنی رہتی ہے تو ایک پارٹی کے تور پر اگر بات کی جائے تو چندگڑ ایک اہم سیٹ بنی ہے جہاں پر سبھی پارٹی ہیں جو ہے اپنا اپنا زور لگ آرہی ہیں دردنی ہے وہاں پر کافی ہیں جس وجہ سے جو ہے آکڑا جو ہے اس وقت سے کافی بڑھ چکا ہے ایک چیز کے لئے ان میں تدور پر چاہتا ہے ٹھیک ہے گیتانچو آتے ہیں آپ کے پاس پھر سے ویویک جی ایک چیز اور آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ جو ہم نے اس بار کا مقابلہ دیکھا ہے وہ عمومن اتر پردیش میں لگ بھگ سبھی سیٹوں پر ترکونی ہیں ہیں بسپا اگر بات کریں تو اس بار کیا لگ رہا ہے پوروانچل میں کتنا ڈیمیج بی جے پی کو کر سکتی ہے کتنا ڈیمیج انڈیا آلائنس کو کر سکتی ہے دیکھیں پورو جو بچی ہوئی سیٹیں ہیں اس کی اگر ہم خالی بات کریں تو کچھ ایک سیٹیں ہیں جہاں پر بہجان سماج پارٹی پروہ اوشالی ہے خاص طور سے گھوسی کی سیٹ ہے جہاں سے بالکرشنی چوہان جو امیدوار ہیں بہجان سماج پارٹی کے وہ ایک بار سانسد بھی بسپاسے وہاں سے چن کر کے آئے ہیں بالیا کی جو سیٹیں وہاں پر بھی بی ایس پی کا پرتیاشی مضبوط دکھائی دے رہا ہے باقی کی جو سیٹیں ہیں وہاں پر بی ایس پی کا پرتیاشی ویسا پروہاوی نہیں ہے ایک سون بھد کی ہم بات ضرور کر سکتے ہیں روبرٹس گنڈ جس کو کہتے ہیں سیٹ کا نام روبرٹس گنڈ ہے لیکن باقی کسی سیٹ پر بہجان سماج پارٹی اتنی پروہاوشالی اس پیس میں نہیں دکھ رہی ہے تین یا چار سیٹیں ایسی ہوں گی جہاں بی ایس پی کی ٹکر یا ترکونی مقابلہ ہم مان سکتے ہیں اوڈر وائز باقی کی جو ساری سیٹیں ہیں زیادہ تر سیٹوں پر وہ سٹیٹ فائٹ ہو رہی ہے بی جے پی اور گڑ بندن کے بیچ میں اب باقی جو پورے پردیش میں چنا ہوا کہیں کہیں پر بس پاس جرور ترکونی مقابلہ بناتی ہوئی دکھی ہے لیکن اوڈر آل اگر ہم ساری سیٹوں کی بات کریں آن این ایوریج تو بہنجان سماج پارٹی کچھ سیٹوں کے علاوہ باقی جگہوں پر بہت زیادہ میدان میں لڑتی ہوئی دکھائی نہیں دی ہے جہاں تک نقصان کی بات ہے تو جہاں پر بی ایس پی لڑی ہے وہاں پر کئی جگہوں پر وہ سماجوادی پارٹی گھٹ وندن کو نقصان پہنچا رہی ہے اور کہیں پر بھی وہ بھاجپا کے لیے بھی مشکلیں پیدا کر رہی ہے تو دونوں ہی دل بی ایس پی سے کہیں نہ کہیں پرباویت ہوئے ہوں گے لیکن اب وہ باقی ان کے اپنے ووٹ کتنے پڑے ہیں نہیں پڑے ہیں یا بسپا نے کس کا ووٹ کہاں پر زیادہ کٹا ہے یہ الیکشن جب رزلٹ آئے گا تبھی پتہ لے گا لیکن ہاں کچھ سیٹیں ایسی ضرور ہیں جہاں پر اس نے سپا کو بھی اور کچھ سیٹیں ہیں جہاں پر بھاجپا کو بھی نقصان پہنچایا ہے اس بار بھی رہی تب کیا سمیہ کرن بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ ستھیتی ابھی شیخ اس بار دکھی نہیں ہے جو بسپا کا ووٹر ہے وہ دوہزار انیس اور دوہزار چودہ میں اس کا بہت بڑا حصہ بھارتی جنتہ پارٹی میں چلا گیا تھا اس بار جو ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس میں بھاجپا کو بھی گیا ہے اس کا کیڈر ووٹ اور کچھ جگہوں پر سماجوادی پارٹی اور گڑھواندن کو گیا ہے اور اس کی بجا یہ ہے سماجوادی پارٹی کو تو بسپا کا ووٹر ووٹ نہیں کرتا ہے کانگریس کے ساتھ ایلائنس ہونے سے ضرور اس کا فائدہ سماجوادی پارٹی کو ملا ہے اور دوسرا انہوں نے جس طرح سے پرتیاشی اتارے ہیں خاص طور پر یادہ صرف پانچ ہی اتارے ہیں باقی جگہوں پر انہوں نے او بی سے اور دلیت ور کے لوگوں کو اتارا ہے اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں ان کو ملا ہے تو بی ایس پی جہاں پر لڑا رہی ہے وہاں پر تو اس کا کیڈر ووٹ اس کے ساتھ میں ہے جہاں وہ نہیں لڑ رہی ہے اور لڑائی سے تھوڑا باہر ہے وہاں پر جو اس کا ووٹ ہے وہ پرتیاشی کے حساب سے گیا ہے کہیں پر بھاچپا کے پاس گیا ہے کہیں پر سپا کے پاس بھی گیا ہے تو یہ اسطحیتی ہے بہت ایم بیگویس اسطحیتی ہے بہت ساف ساف اسی لئے نتیجے کے بارے میں کچھ کہہ پانا بہت مشکل ہو رہا پچھلی بار بہت ساری چیزیں بلکل اسپس تھی اس بار وہ اسپسٹتہ نہیں ہے جس طرح کا چنا ہوا ہے کیونکہ ووٹر ہی بہت خاموش تھا کیمپین کو ایشوز بھی اتنے زیادہ لوگوں کے بیچ میں نہیں تہرے ہیں جو ایشوز نیشنل پارٹیز کے دورہ بنائے گئے یا ریجنل پارٹیز کے دورہ بنائے گئے اور اسی وجہ سے جو ووٹر ہے وہ کہاں کس کا ووٹر کتنے کہاں چلا گیا ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے لیکن بی ایس پی کا جو ووٹر تھا وہ بھاچپا کے ساتھ زیادہ تر ہے لیکن سماجبادی پارٹی گھڑ بندن کو بھی بی ایس پی کا ووٹ گیا ہے کہیں کہیں پر یہ بھی دیکھنے کو ملا چلے بیویگ جی تو انتظار اب چار جون کا رہے گا چار جون کو کیا سمی کرن نکل کر کے آتے ہیں یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا فیلحال بہت شکریہ آپ کا اور گیتانشو آپ کا بھی بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے